السلام علیکم مولانا سے سوال ہے کہ روزے وقت یا سہری وقت دعا پڑھتے ہیں سہری وقت جو پڑھتے ہیں وابسوں میں غدن نوائیت من شاہی رمضان یا افتاری کے وقت پڑھتے ہیں اللہ امان اللہ کا سمتو وابی کا امانتو یہ دعائیں جو ہیں یہ سنت ہیں یا یہ کیا ہے جو آپ نے پوچھا نا ان میں سے جو پہلی یہ نا جو نیت لوگ اس کو کہتے ہیں وابسوں میں غدن نوائیتو یہ تو بلکل کچھ بھی نہیں نا یہ تو بلکل اپنی طرح سے بنائی ہوئی بات ہے دین میں اس کا کوئی ذکر نہیں وابسوں میں غدن نوائیتو کوئی چیز نہیں نا یہ پڑھنی چاہیے اور نہ اس کے لئے زبان سے کچھ کہنا چاہیے نیت تو میرے بھائی دل کا فیل ہے جب آپ نے کام کا ارادہ کر لیا اور اٹھے آپ کھانا کھایا تیاری ہے روزے اب نیت کیا بکایا رہ گیا دوسری شاعر ہے کہ افطار کے وقت اس کے بارے میں یہ سوال سمجھنا چاہیے دعا میں بتاؤں گا مگر دعا پڑھنی چاہیے کھانا کھانے کے بعد یہ مسئلہ سمجھنے کا رہو ہوں کہ کہ جب افطار کا وقت ہو جائے کوئی دعا نہیں پڑھنا بس بھورا بسم اللہ کیا کر موں میں ڈالیں کھانا کھائیں جب خوب سیر ہو جائیں اس وقت پھر کہیں جو دعا ہیں وہ دو ہیں وہ دونوں پڑھی جا سکنی ہیں جن میں سے اللہ میں انہی لکا سمتو و بکا منتو و علاقہ توقلتو و علا رزقے کا افطار تو اس میں ایک تو انہی زیادہ کر لیا اللہ میں لکا سمتو ہے اور جو ہے نا وہ بکا منتو و علاقہ توقلتو وہ بھی اپنی طرف سے اضافہ کیا صحیح اتنا ہی اللہ میں لکا سمتو و علا رزقے کا افطار اور دوسری دعا ہے جو زہب الزمہ و وبداللہ تل روکو وصابہ تلہ جلے انشاءاللہ مگر ان ساری دعاوں کا وقت ہے کھانا کھانے کے بعد فارق ہو کر پھر تسلی دینا اللہ کا شکر کریں دعائیں کریں افطار کے لیے صرف ایک ہی شاہ بسم اللہ بس اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا ہمارے ہاں تو مولانا عام طور پر یہ رواج ہے کہ ازان ہونے سے کوئی پانچ دس منٹ پہلے سارے گمسم ہو کے ہاتھ اٹھا کے بازابتہ طریقے سے دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب قبولیت کا خاص وقت شروع ہوگی یہی تاہر میاں دین سے سمجھتے خبری کا رتیجہ ہے نا کہ آدمی بداعات میں مختلع ہوگا بجائے سواب کے ایسی چیزوں ہیں پھنس کے اجنگ کا دین میں کوئی سبوچ یہ اجتماعی دعائیں پھر افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر سب بناتی ہیں دوسرے لوگوں کی شکیتیں کرتے ہیں کہ وہ بلدت ہمیں پھنسے ہوئے بلدت ہیں تو یہ بھی ہیں کس رویت میں آتا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا آپ نے کی یا مل کر کی یا کرنی چاہیے کوئی افطار کے وقت نہیں یہ دعا ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا تین دعایں جو رہدنی ہوتی ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا افطار کر نہیں صبح سے جب اللہ کا حکم مانت روزہ میں ہوتا ہے تو شام تک کتنی دعایں وہ چاہے مانگے نمازوں میں یا آگے پیچھے دعوت اسائم روزہ دار جا اس کی دعایں کبور ہوتی بات تو یہ صحیح بقی افطار کے وقت کی کوئی نہیں صحیح بات وہاں یہی چاہیے کہ جیسے رسول کریم علیہ السلام اتنی جلدی کرتے تھے کہ ایک شخص کو بلندی پر کھڑا کرتے تھے وہ سورج دیکھتا تھا جبکہ دیکھتا کہ سورج غروب ہو گیا نظروں سے اشارہ کرتا تھا فوراں وہی دعا نہیں پڑھتے یہ دعایں بعد میں پڑھی جاتی ہیں عون المعبود میں بھی علامہ شمس اللہ نے کہا گیا اور بعد میں ملاری خاری مرکات میں لکھتے ہیں اور مولانا عمر رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ نے تو اس پر پورا رسالہ لکھا کہ ماضی کے سیگے نہیں تمہیں نظر آتے کہ سارا جو ہے بعد میں کہتا کہ ہم نے اللہ رسکے کا افطار کروں گا نہیں میں نے افطار کر لیا پورا رسالہ عربی کے مطابقے تھے شاید ہی کہیں آتا ہے کہ ماضی کا سیگہ مستقبل کے لیے ورنہ کچھ توک ہے تو دعایں جو ہے ان میں سے جو بھی ہے نا وہ بعد میں پڑھی بس بسم اللہ کہہ کے شروع کریں خواہ پی لیں پھر جتنے کرنے کی کہہ پڑھیں سہید